فیس بک پر یدی کوئی مہیلہ آپ کو فرینڈ ریکویسٹ بھیجتی ہے تو ہو جائیے گا ساودھان چونکہ مہیلہ کے بھیج میں کسی بہروپیہ کی آپ پر ہو سکتی ہے پینی نظر اور آپ ہو سکتے ہیں تھگی کے شکار مومبائی پولیز نے تین ایسے سکس کو گرفتار کیا ہے جو مہیلہ بن کر لوگوں کو فرینڈ ریکویسٹ بھیجا کرتے تھے اور خود کو یونائٹڈ کینگڈم کا ناغریک بتاتے ہوئے لوگوں کو اپنے پیار کے جھان سے ملیتے تھے اور پھر یوجنا بدھ طریقے سے انہیں اپنی تھگی کا شکار بنایا کرتے تھے مومبائی پولیز نے جن تھگوں کو گرفتار کیا ہے اس میں پوائی پولیز کے مطابق کتھت تھگ باجوں نے لڑکی بن کر ایک بجرگ ویقتی کو فیس بک پر فرینڈ ریکویسٹ بھیجا اور پھر میسنگجر کے مادھیم سے کتھت بجرگ کا واتس اپ نمبر حاصل کر لیا ایک ایسا بھی دین آیا جب لڑکی ہونے کا دعویٰ کرنے والے نیٹ ورلال نے بجرگ ویقتی سے کہا کہ وہ ان سے ملنے کے لیے بے قرار ہے اس لیے وہ ملاقات کرنے کے لیے بھارت آ رہی ہے اور اسی بیچ اس نے ایک بڑا شگوفہ چھوڑ کر بجرگ کو آسچر چکت کر دیا اس نے کہا کہ گفٹ کے طور پر قریب ایک لاکھ تیس ہزار برٹس پانڈ جو بھارت میں قریب ایک کروڑ چالیس لاکھ روپے کے آس پاس ہوتا ہے اسے اس نے بجرگ کو بھیجا ہے اس روپے کیوں کووڈ سے پیڈیت لوگوں کو اسے مدد کرنی ہے ایسا اس نے دعویٰ کیا پھر ایک دن بجرگ کے موبائل پر کسی کسٹم ویبھاگ سے کال کرنے کا کسی نے دعویٰ کیا اور اس نے بجرگ سے کہا کہ آپ کا سمان یہاں آیا ہوا ہے اسے چھوڑانے کے لیے آپ کو ایک لاکھ روپے ٹیکس کے روپ میں جمع کرنے ہوں گے اسی طرح الگ الگ ٹیکس کے نام پر اس بجرگ شخص سے الگ الگ اکاؤنٹ میں تقریباً بیس لاکھ روپے ایٹھ لیے گئے لیکن بیس لاکھ کے بدلے پیڑیت بجرگ کو کوئی اپہار یا کوئی سامان نہیں ملا اسی بیچ ایک بار پھر ان سے کوئی کارن بتا کر پیسے مانگے گئے جس کے بعد پیڑیت بجرگ کو آبھاس ہوا کہ ان کے ساتھ کہیں تھگی تو نہیں ہو رہی اس کے تتکال بعد پوئی پولیس ٹیشن پہنچ کر بجرگ نے اپنے شکایٹ ڈیوٹی پر اپسٹھد پولیس ادھکاری کو بتائی جس کے بعد پولیس نے سبھی موبائل لمبر سے لوکیشن حاصل کرنے کے بعد ایک ایک کر سبھی آروپیوں کو گرفتار کر لیا تھگی کے اس رہسے سے پردہ اٹھاتے ہوئے تین آروپیوں کو پہنچا دیا گیا ہے حوالات ان آروپیوں کے نام ہیں آصف وصیم خان آصف شمساد غسین اور راہل ونوت تیواری ان سبھی آروپیوں کی عمر 20 سے 25 سال کے بیچ ہے پولیس نے ان لوگوں سے کئی سم کارڈ بینک پاس بک اور دوسرے سامانوں کو جبت کیا ہے پولیس کے مطابق ان لوگوں کے اکاؤنٹ میں 50 لاکھ روپے تک کا ٹرانجیکشن ہوا ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے اور بھی کئی معصوم لوگوں کو اپنی تھگی کا شکار بنایا ہے فیلحال ان لوگوں کے گیروہ میں اور کتنے لوگ شامل ہیں اور انہوں نے اب تک کتنے ایسے لوگوں کو تھگا ہے جو فیس بک پر ان کے فرینڈ ریکویسٹ کو جنہوں نے ایکسپٹ کر لیا اور اپنے پیار کے جھونٹے جھانسے میں لے کر ان شاتر بدماشوں نے انہیں اپنی تھگی کا شکار بنایا فیلحال معاملے کی جانت جاری ہے بھوائی پولیسٹیشن میں ایک کمپلینٹ آیا تھے کمپلینٹ کا عمر ہے 84 یر کمپلینٹ کا فیس بک سے ایک مہلا کا نام پہ ریکویسٹ آیا تھا ایکسپٹ کیا گیا کچھ دن اس کے ساتھ چیٹنگ ہوئی تھی کچھ دن چیٹنگ ہونے کے بعد واتس اپ نیمبر مانگے تھے اس سے واتس اپ نیمبر ایکسچینج ہونے کے بعد واتس اپ کے مادیم سے اس کا چیٹنگ ہو رہی تھی اور جو سامنے والے ایک مہلا ہے ایسا بول کے اس کو اور وہ رہتے ہی یوکے میں ایسا اس کو بتایا گیا تھا پھر کچھ دنوں کے بعد آپ کے لئے میں ایک گفٹ بیج رہا ہوں وہ گفٹ آپ کو یہاں پہ گریبوں کا آپ واتب کرو ایسا ان کو بتایا گیا گیا گفٹ بیجنے کا کچھ دنوں کے بعد اس کو کسٹمز ہے بول کے اس کا فون آیا تھا پھر کسٹمز سے آپ کو کچھ ٹیکس برنی ہے شروعات میں ایک لگ ایسا الگ الگ ٹائم پہ الگ الگ ٹیکس اور الگ الگ بہانے پہ ان کو تقریباً 20 لاکھ روپے ان کے پاس سے لیا گئے تھے خوائی پولیس نے نویڑا سے تین اروپی کا عرش کیا گیا آسیف خان اور آسیف سمشد حسین اور راہل وینو تیواری یہ سارے سب لوگوں کا عمر 20 سے 25 سال کا یہ سارے لڑکے ہیں ان کے پاس سے کئی سارا اکونڈ نیمبر بینک اکونڈ نیمبر کئی سارا سیم کارڈ بھی ملے گئے کچھ کچھ اکونڈ میں 50 لاکھ کا ایسا ٹرانسیکشن بھی ہوئے گئے ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اور بھی لوگ ان کا گینگ سے چیٹنگ کیا ہے ایسا ثابت ہوتی ہے کس کس کو چیٹنگ کیا ہے ایسا بارے